ٹارگٹ سے ڈبل ہم نے ریوینو ایکریز کر دیا اس سال چیرمین ان ایچے بیٹھے ہیں انہوں نے 55 بلین کا ٹارگٹ رکھا ہے انشاءاللہ اگلی جون تک لیکن میری طرح سے یہ ٹارگٹ 60 بلین کا بنتا ہے اپنی رفتار کو دیکھ کے تو اس سال کے اگلا سال جو فائننشیٹ ایئر یہ کلوز ہوگا تو انشاءاللہ آپ لوگوں نے ٹیم نے محنت کر کے اس کو 60 بلین تک لے کے جانا ہے اور انشاءاللہ پانچ سال کا جوادہ ہے کہ انشاءاللہ ریوینو ہم 100 بلین تک پہنچائیں گے تو آپ کہیں گے کہ انشاءاللہ تو سڑک بنانی ہے انشاءاللہ ریوینو کا ابجیکٹم کہاں سے آ گیا دیکھیں دنیا کے اندر اداری سلسٹسٹینی بن ہوتے ہیں دنیا کے اندر اس طرح نہیں ہوتے کہ ہر سال بجٹ آئے گا جو پیسہ آپ کے بچوں کی سکول کے اوپر لگنا ہے جو آپ کے علاج کے اوپر لگنا ہے جو غربت کے خاتمی کے اوپر لگنا ہے جو ساتھ پینے کے پانی مہیا کرنے کے اوپر لگنا ہے جو آپ کو روزگار دینے کے اوپر لگنا ہے وہ آپ کے ان اداروں کے اوپر چلا جاتا ہے تو ہم آپ سے کمیٹمنٹ کرتے ہیں کہ سڑکیں بنی گی ان سے زیادہ نہیں تو کم نہیں بنی گی پچھلی وقت سے لیکن اپنے پیسے پہ بنی گی اور انشاءاللہ ہم آپ کو کرکی دکھائیں گے جب چھوڑیں گے دوسرا اداری کے اندر ریفارمز کی بھی بات ہوتی ہے اور اس میں کنسسٹنسی کا یہ لیول ہے کہ ہمیں عمران خان نے ایک اور چیز سکھائی ہمیشہ سے سٹورنٹ لیڈر تھا میں وہاں سے آئے ہیں ایک چیز تھی کہ ایک ٹارگٹ دیا گیا تو ٹارگٹ کو پھر بھولتے نہیں ہیں اور ہماری جو ٹیم بیٹھی ہے جن کی کوششوں سے پوری ٹیم ہم یہ ٹارگٹ ساپنے اچیو کرنے ہیں ہم صبح بھی ان کو ریمائنڈر دیتے ہیں شام کو بھی ریمائنڈر دیتے ہیں اگر ہم نے ان کو کہا ہے کہ منگل کی دن پانچ بجے تک آپ نے یہ ٹارگٹ اچیو کی کرنا ہے تو پیر کے دن ہم ریمائنڈر دیں گے اور منگل کو پھر ٹارگٹ کا پوچھیں گے تو یہ مستقل مزاجی آپ کی انہیں چاہے کہ ٹارگٹ سرکھے بھولنا نہیں ہیں اپنی کوشش جڑ رکھنی ہے ہم نے کہا تھا آپ کو کہ سفارشی کلچر ختم ہو پوسٹنگ ٹرانسفر کوئی منسٹر کو کسی نے فون کیا اور اس کی پرچی سے پرچی کسی کو بیجو اور فون کال پر ٹرانسفر نہ ہو ہنڈر پرسنڈ ڈی پولیٹی سائز ہے این ایچ اے کے اندر میں آپ کے سامنے اپنے آفیسرز کی موجودگی میں علی اعلان کہتا ہوں کہ ایک بھی پوسٹنگ ٹرانسفر آج تک نمینی کی ہے اور آپ کی لئے جو ایچ آر ایم کا اغاث کی ہے اس کا مصد یہ ہے کہ کسی کو کوئی کمپنٹ ہو تو میرے کمپیوٹر پی بھی ڈیٹیلز ہو سیکٹر کے کمپیوٹر پی بھی ڈیٹیلز ہو سب کے سامنے ایک ڈیشپورڈ ہو اور چیزیں آپ کے سامنے ہو تو ہم نے یہ کر دیا ہم نے اپنی ٹرانسفرنسف ایکاؤنٹی بریٹی کر رہے ہیں پاکستان کے اندر پہلی دفعہ ایک ادارہ خود احتسابی کے عمل سے گزر رہا ہے ہم نے ٹین بلین سے زیادہ کی ریکوری اپنے چودہ مہینے کے اندر کر لی ہے مطلب ایک ہزار کروڑ تک ہم نے ریکوری کر لی ہے تو ہم احتساب کا عمل ساتھ میں ٹرانسپرنسی کے لیے ہم ای بیڑنگ ای ٹالنگ کا ای بیڑنگ کا آپ کے سامنے رکھا تھا حق لڈیئے خان پائلٹ پروجیکٹ ہے پوری اداری کو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر لے کے جائیں گے ساتھ میں ہمارا بزنس پلان بھی تیار ہے یہ ریوینو کس طرح بڑھائیں گے میں اپنے موجودہ چیرمین اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں کہ اس وقت کی چیرمین اور ابھی اس سیکٹری اس کو خراجی تحسین پیش کرتا ان کی پوری آئی ٹی ٹیم کو اور باقی ٹیم کو کہ جی آئی ایس میپنگ جو انہوں نے آغاز کر لی ہے ایک سالک ہماری مکمل ہوگی جو سب سے بڑی سالک ہے اس سے آپ کی کمپیوٹر پر آئے گا آپ کو اپنی موبائل فونسی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا آپ کا رائٹ آف وے تھا اس کا فی کتنا بنتا تھا کتنا رہتا ہے اور کتنا گیا تو یہ تمام ڈیٹیلز آپ کے سامنے ہوں گے ایک ایک پیٹرول پمپ ایک ایک ریسٹورنٹ ایک ایک رائٹ آف وے اس سے ہم ایکسپیٹ کر رہے ہیں بزنس پلان ساتھ میں آگیا آپ کا رہوینو جائے گا انشاءاللہ ہنڈرڈ بیجن تک تو سڑک کے بنی گی اور ہم اپنی ادارے کو اور بھی آگے لے کے جائیں گے اس کے ساتھ ایک اور چیز گورنمنٹ سٹی کو تو ایک تو انہچ ایک کو ہم انشاءاللہ سٹینیبر کرنے کے اس کے ساتھ جو سی پیک کا ویسٹرن روڈ تھا اللہ کا لکھ لکھ شکر ہے کہ پہلے وعدہ ہوتا تھا کوئی ڈاکومنٹس میں کوئی میٹنگز میں اس کو پرسو نہیں کیا جاتا تھا اس دفعہ آپ نے دیکھا کہ بلوچستان کے اندر پرائم منسٹر عمران خان نے مغربی روڈ کا افتتابی کیا اور ہم نے جی بی سے لے کے آپ کا ڈی آئی خان اور ڈی آئی خان سے لے کے پھر جوپ اور پوری بلوچستان گوادر تک آپ کی مغربی روڈ کی ہم نے ریکمینڈیشن بارہ سو پہ چتر کلومیٹر جی ڈی و لیو جی میں منصور ہو گیا ہے تو مغربی روڈ بھی آپ حقیقت ہے ہم نے اس ساتھ میں اکل دیا اب میں ذرا ملکی جو باقی چیزیں دیکھیں این اے چے جب میں میں جائن کر رہا تھا میرے سیکٹری صاحب کو یاد ہوگا ہمیشہ سے یہ بات ہوتی تھی این اے چے کو لوگ دیکھتے تھے کہ یہاں پہ مطلب پروجیٹس بڑے بڑے تھے اور جہاں پہ بڑے بڑے پروجیٹس ہوتا ہے اس کی اوپر بڑے سوال بھی ہوتے ہیں تو ہم نے اپنے آفیس رس کو کہا تھا اور پوستل کے اندر میں میں نے کہا تھا کہ جب ہم نیک نیتی سے کام کریں گے اپنی اداری کیلئے کوشش کریں گے اپنا ریوینیو بڑھائیں گے ہر پروسیس میں ٹرانسپرینسی لے کے آئیں گے گورننس کو بہتر کریں گے انٹرنل اکاؤنٹیبیلٹی کو سٹرن کریں گے تو یہ قوم بھی آپ کی عزت کریں گے اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو ریوینیو فگرز اس وقت پہلا فائننشل ائر تحریک انصاب کی گورنمنٹ کا جو بجٹ میں ہے جو ریفلیکٹڈ ہے آپ کی ریوینیو میں وہ آپ کا این اے چے اور پوستل سرویسز ہے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ آپ نے حقیقت میں یہ ثابت کر دیا اس سے ہوگا کیا ایک میرے پاس چونکہ یہ زمداری کی ہماری قیم اللہ ان کو مزید طاقت دے کہ ہم اس کو صحیح مانو میں اپنے ٹارگرز پر ایچیو کرے لیکن اس سے ہوگا کیا میرے پاکستانیوں اس وقت عمران خان کے چار پانچ بڑے پروگرام چل رہے ہیں ایک احساس پروگرام احساس پروگرام کے جو ہر تحصیم پاکستان کے اندر جو بیوہ خواتین ہیں جو یتیم بچے ہیں ان کی کفالت کا ہر تحصیل کے اندر ایک کفالت سینٹر کا قیام ہوگا جتنے پاکستان کے اندر ایک بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کی بیماری کا صحت انصاف کارٹ کا آپ نے سنا ہوگا جو خیبر پختنخواہ سے ہیں ان کو علم ہوگا کہ ہم نے پچھلے پانچ سالوں میں خیبر پختنخواہ کے اندر صحت انصاف کارٹ کا آغاز کیا تھا اس کا مطلب یہ جب یہ مدینی کی ریاست کی ہم بات کرتے ہیں فلائے ریاست کی بات کرتے ہیں فلائے ریاست میں سیعت کا ریاست ذمہ دار تعلیم کا ریاست ذمہ دار اپنے نوجوانوں بیوہ خواتین ان کے بچوں کا ریاست ذمہ دار اپنے بزرگ شہروں کا ریاست ذمہ دار ریاست ذمہ داری اٹھاتی ہے اور اسی نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم نے پہلے خیبر پختنخواہ کے اندر سیعت انصاف کارٹ کا آغاز کیا مطلب کہ خدا نہ خاصتہ کوئی بیمار ہو جائے اور آپ کی بیماری کوپر سات لاکھ بیس ہزار روپے کا خرچات ہے تو ریاست اس کو ادا کری گی ریاست کی ذمہ داری ہے آپ کا علاج کرنا اور آج پورے پاکستان میں اس کا آغاز ہو گیا اور ہم نے پرسو کیبنٹ میں پرامنشل صاحب نے یہ کہا کہ جتنی بھی ہمارے امپلائیز اور خصوصاً لیبر کلاس ہے اس کیلئے اقینی بنا دے کہ ہر ہمارے کلاس پور کو جو ہے یہ سیعت انصاف کارٹ پہلے مرحلے میں مل جائے تو یہ ایک اور فلاہی ریاست کی سوئل تیسری چیز کامیاب جوان پروگرام کامیاب جوان پروگرام ہنڈرڈ بلین کا پروگرام ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ انہوں جوان آئے اپنا پروگرام دے ریاست آپ کو پیسہ دے گی آپ خود اپنے پاؤ پہ کڑے ہو جائے مطلب یہ کہ سب مچھلی نہیں کلانی مچھلی پکرنے کا ہنر بھی ساتھ میں سکھانا ہے تو اس پروگرام کا بھی پرامنیسٹر صاحب نے آغاز کر دیا پھر اس کے بعد یہ جو شلٹر ہومز ہے اور میں آج کر روزانہ اس کیوں پر بات اس لئے کر رہا ہوں کہ تکلیف ہوتی ہے تکلیف ہم جیسے لوگوں کو ہوتی ہے جو اس سوسائٹی سے بلان کرتے ہیں میں عام تک کسی آیا ہوں میں اگر عمران خان کے ساتھ ہو اور میں سٹورنٹ تھا وہی سے میں نے سیاست کا آغاز کیا تو میں وزیر بننے کے لئے نہیں آئے تھا اگر آج میں اپنی وزارت میں کاؤنٹی بیڈیٹی کر رہا ہوں اگر ہمیں ٹرنسپرنسی کی طرف جا رہا ہوں میں ان سے مرات نہیں لے رہا میں اپنی ملیسٹر کے اندر اپنے یہ نہیں ہے کہ میں ان کے اوپر بوجھ بن رہا ہوں میں اگر یہ چیزیں نہیں کر رہا تو میں ایک کمیٹمنٹ کے ساتھ آیا ہوں میں نئے پاکستان کے اوپر ایمان رکھتا ہوں میں فالائر یا صرف کی جب عمران خان بات کرتے تو ہم اس داری کے اوپر ایمان رکھتے ہیں ہم کچھ خواب لے کے آئے ہیں لیکن جب میں سنتا ہوں کہ آپ پہ شلٹر ہوم بنے کے پناہ گئے بنیے آپ کو کیا پتا آپ نے کبھی سڑک کی اوپر رات گزاری ہے جب میں پشاور ایمانسٹری میں پڑھتا تھا اور پہلی دفعہ کیونکہ ہماری دیہات اور گاؤں ایسے ہیں کہ وہاں پہ کلے اجرے ہوتے ہیں اجروں کی دروازے کلے ہوتے ہیں لوگوں کیلئے خدا نہ خاصت آپ کی کوئی امرجنسی آگے اسپطال آگے آپ کو سڑک پہ سونا نہیں ہوتا آپ کیلئے دروازے کلے آپ کسی ہجرے میں ٹھہر جاتے ہیں لیکن بڑے بڑے شہروں میں ان لوگوں کو سی پوچھے جو پہاڑوں سے آئے ہو جو دیہات سے آئے ہو جب وہ چلے جاتے تو یا فیس دے سکتے ہیں ڈاکٹر کا یا اپنی لئے علاج کر سکتے ہیں یا اپنی لئے مزدوریوں اور جھاڑی ٹون سکتے ہیں اور یا وہ اپنی رہائش پر اندیزات کر سکتے ہیں سڑکوں پہ سونے والے لوگوں کو پہلی دفعہ میں نے اس وقت دیکھا تھا اور یہ فلائی ریاست ہے کیا ضرورت ہے کہ امیر و ممنین راکھ کو نکل کے پوچھتا ہے کہ کوئی بھوگا تو نہیں سو رہا یہ کیوں پوچھا گیا تھا کیا ہو جاتی کہ عمر و عطرانو کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اگر دریہ کی کنارے ایک کتہ بھی پیاس سے مر جائے تو اسی مدار میں ہو پھر اس کی کیا ہو جاتی مطلب یہ کہ رحم ہوتا ہے احساس ہوتے آپ کے اندر یا پھر اسلامباد کے اندر تین شلٹر ہونس کا قیام ہو گیا لاہور کے اندر ہو گیا کراچی کے اندر ہو گیا پشاور کے اندر ہو گیا کہتے ہیں کہ شلٹر ہونس پناہ گئے بار میں اس لئے بنا رہے ہیں کہ جو غریب ریاست نے ستر سال میں اپنا کردارہ دانی کیا تھا اگر وہ آج بھی کیونکہ اگر آپ نے ان کی غربت کا خاتمہ کرنا ہے روزگار دینا ہے اس میں تھوڑا وقت لگنا تھا لیکن جو غربت کی لکرسی نیچے اپنی ضرورت کیلئے آئے تھے ان کو تو آپ نے کچھ دینا تھا آج الحمدللہ شلٹر ہونس کا قیام ہو گیا لنگر خانہ اس کے اوپر تنطیب بھائی جس کے کتے بھی باہر سے خوراک آتے ہیں ان کے لئے تو لنگر خانہ جو ہے وہ گالی ہوگا لیکن جو پندہ بھوکا سوتا ہو تو یہ ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے یہ آپ کی ذمہ داری نہیں تھی آپ کو یہی مداری پوری کرنی تھی آپ نے نہیں کیا تو یہی وجہ ہے اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے کہ جب آپ غریب کا سوچیں جب آپ پسے ہوئے تبقی کا سوچیں جب آپ محروم تبقی کا سوچیں تو اللہ بھی آپ کی مدد کرتا ہے اور اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ جو آج جو اسلام کو اور پاکستان کے اوپر تہشتگردی کا اقزام لکھاتے تھے ان کے کارناموں کی ورہ سے ان کے ملی لانڈرین کی ورہ سے ان کے کرپشن کی ورہ سے کون کا سر چکایا تھا آج جب عمران خانہ قلی متحدہ میں بولتا ہے تو پورا عالم اسلام فخر کرتا ہے کیا یہ ہماری لئے فخر کی بات نہیں ہے کہ جس ملک کے اوپر آپ دیشتگردی کا الزام جہاں سے لگاتے تھے وہاں پہ آپ کا ریڈر کڑا ہو کی کہتے کہ پاکستان جو ہے وہ امن کیلئے اپنے اسی آزار جانوں کا نظرانہ پیش کر چکا ہے جب وہ یہ بات کر دے کہ عالم اسلام اور اسلام کے اوپر جب تیشتگردی کا الزام لگاتے ہو تو ہم ہی وہ ہیں جنہوں نے دنیا کو انسانیت سکھائی تے اور عمر سکھائی تا تو کیا میں فخر نہیں ہوتا ناموسی رسالت کے اوپر آپ یہاں پہ بات کرتے تھے کہ بھی آپ نے آواز اٹھائی وہ آواز آنے ہی ہمارا آج مقدمہ لڑا گیا میرے طرح اربحہ مسلمانوں کی جو دلازاری ہوتی تھی ان کی تکلیف پہنچائی کہ کس طرح ختمی ربوت کے مجھلے کے اوپر ایکسپورٹس بڑھ جاتے ہیں لوگوں کا آپ کے اوپر امتیمات پہار ہو جاتے ہیں کل کی ریپورٹ ہے کل کی ریپورٹ یہ کہتے ہیں کہ ایز اپ ڈوئنگ بزنس میں پاکستان کہاں تک آ گیا انڈکیٹر آپ کے سامنے ہیں آپ نے دیکھا کہ انویسمنٹ اب آ رہی ہے اب آپ کے ایکسپورٹس بڑھ رہے ہیں آپ کا جو کرنے ایک آنٹ خسارتہ اس سے آپ نکل رہے ہو تو اس سے کیا ہوگا جب آپ کی ایک سسٹینیبل گروت ہوتی ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے آپ نے اپنی اداروں کو ٹھیک کر کے اداروں کو ایف بی آر پہنے بھی تھا کبھی انہوں نے سوچا تھا کہ کس طرح ہم نے ٹیکس کی نظام کو ٹھیک کرنا ہے کبھی فائلر نان فائلر کی پاکستان کے اندر آپ نے گفتگو سنی تھی کبھی آپ نے جو ہمارے ایکسپورٹس گرتے گئے بلکہ ختم ہو گئے کبھی یہ بحث چل رہی تھی آج ریل ایشوز کی اوپر بات ہو رہی ہے اور انشاءاللہ جب نقنیتی ہو ارادہ ہو عظم ہو تو اللہ کی طرف سے بھی مدد ملتی ہے آپ کو اور انشاءاللہ پاکستان جو ہے ہم جب اپنے دو اداروں کو دیکھتے ہیں اور جو انکریز دیکھ رہے ہیں جو آفیسرز میں ہے اور محکم ہوتی ملازمین میں یہ بھی انسان ہے نا ہم کبھی کبھی جو سرکاری آفیسرز ہوتے ہیں یا بیورکریٹس ہوتے ہیں یا کلاس پور ملازمین ہوتے ہیں عام جو کام کرتے ہیں اداروں کے اندر ان کے اوپر ہم یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ تو کام کرنا نہیں چاہتی اس نے سرکارینوں کے لئے مانگتے ہیں پتہ نہیں کہ بیورکریٹس کے اوپر ہمیشہ سے اور جاری نظام لگتے ہیں دیکھیں یہ ہم میں سے ہے یہ ہم میں سے ہے جب اگر ایک منسٹرل آئے گا اور اپنی ذاتی کام اس سے کروائے گا تو یہ بھی تو کچھ کرے گا آپ اس چیز کو روکے اچھے بندی کی تلاشت میں جائے تو پھر آپ کی کام جو ہے وہ ہوتے رہیں گے اور ادارہ اڑتا رہے گا تو الحمدللہ ہمارا اپنی ٹیم کی اوپر اپنے لوگوں کی اوپر بارا ٹرسٹ ہے اسی طرح آپ اپنی محنت جاری رکھیں کیونکہ ہر روز جب آپ اپنے دفتر سے گھر کی طرف جائے تو ایک چیز ضرور سوچیں یہ جو آپ کام کرتے ہیں یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے لیکن آپ کے پاس اگر کوئی عام بندہ آتا ہے جس کی تکلیف ہے اس میں سے آپ نے اللہ کیلئے جب شام کو جائے تو خود سے سوال کرے کہ آجا میں نے مخلوق خدا کیلئے اور اللہ کی رضا کیلئے کونسا کام اپنے ساتھ گھر لے کے جانوں مین بھی اچھی ہوگی اور آپ جو ہے دری سکون بھی آپ کو ملے گا تو اپنے یہ فرض بنائے کہ جب ہم اپنے دفتر سے جا رہے ہوں تو ہم کیا کر رہے ہیں کیا لے کے جا رہے ہیں اپنے ساتھ تو اپنے لئے یہ فرض کرتا ہے کیونکہ آج کل کیبینٹ میں کیا ہوتا ہے پرامنیشنس صاحب بھی ہر منگل قوم سے پوچھتے ہیں منگل کو پوچھتے ہیں کہ آپ مجھے وہ چیز بناو اگر آپ کہو کہ میں نے اتنا ریویڈوں اکریس کیا ہے تو پرامنیشنس صاحب دیں گے یہ تو آپ کا کام تھا آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے کام سے اپنی ڈیوٹی سے ایکسٹرہ مخلوق خدا کے لئے پاکستانیوں کے لئے کیا کیا تو یہ سوال ضرور خود سے کرے آخر میں ایک چیز میں دو دن سے سوچل میڈیا کے اوپر ایک چیز دیکھ رہا تھا اور میں نے کل شکری صاحب کو کہا تھا کہ اس کے اوپر بات ضرور ہونی چاہیے اور بار بار ہونی چاہیے ایک پنجاب کے اندر کوئی ماضی میں کوئی اکمران رہا ہو اس کا کوئی بیشو آ جائے تو ٹوٹر پہ ٹرنٹ چلائیں گے کہ جاک من جاک جاک وہ اگر وہ ایک پرچی والا اس کے والد اور فیک ایک آنٹس میں کوئی جل چلا جائے تو اس سین کا نرہ لگائے گا دکھ ہوتا ہے ان چیزوں سے ایک وقت ابھی بات ہوئی کہ پاکستان کس بنیاد پہ بناتا سوچ کیا تھی اس وقت ہم ایک قوم تھے ہم میں کوئی سونی شیعہ کوئی مسلم غیر مسلم کوئی سندھی بلونچی پٹان پنجابی یہ چیزیں نہیں تھی اس وقت ہمیں ملک کی ضرورت تھی زمین کے ٹکڑے کی ضرورت تھی لیکن آج اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ابو اجداد کی کوششوں سے ان کی قربانیوں سے اور قائد کی قائدانہ صلاحیت پورا سے ہمیں ملک تو ملا لیکن آج ہم قوم کو ترس رہے ہیں اگر آپ نے کچھ برا کیا ہے تو آپ بکت ہو آپ ملک کے اوپر ایسے نارے سلوگنز کیوں لگاتے ہو اگر آپ کے چوری پکڑے گئی ہے تو آپ بکت ہو لیکن آپ اسی قوم کو تقسیم کر کے کیوں نہ فرض ہے پہلانا چاہتے ہو ہم ہمارا ایک ہی بنیاد لا الہی للہ کی اصاس پہ یہ مملکتے خدادات پاکستان بناتا مطلب تعمد رہنے کیلئے بناتا پاکستان رہے گا اپنی سوچ بڑی کر دے کہ اللہ کا واسطہ کی دس لاکھ جو ہم نے قربانیہ دی تھی ملک بنا لوگوں کی قربانیہ ہے خون شامل ہے اس میں ہم پرسو کی بات میں کہہ رہا ہوں کہ رات کو جو ٹنٹ چل رہے تھے کچھ اور قسم کنارے لگا رہے ان کا وزیرالہ مرد علی شاہ کا بہن میں سن رہا تھا کہ اگر اس طرح کچھ ہوا تو وفاق بھی نہیں بچے گا کیوں نہیں بچے گا تم ختم ہوگے تمہاری سیاست ختم ہوگی پاکستان ہمیشہ رہے گا یہ چیزیں ختم کرو اور اپنے نوجون یہاں پہ ہر جگہ پہ یہ بات اس دے کرے کہ میرے پاکستانیوں کسی کوئی اپنی غلطیاں اور گناہ ہو سکتے ہیں لیکن ہم پاکستانی ہیں کم از کم پاکستان مملک درتی ماکیوں کہتے ہیں اس کو ماکیوں پر بھی کوئی سیاست کرتا ہے ملکیوں پر سیاست نہ کرے کوئی آ جاتا ہے کہ اسلام آنا ہوتا ہے اسلام کا نارا لگا لیتا ہے ان چیزوں سے ملکوں نقصان پونتا ہے اور میرے پاکستانیوں انشاءاللہ اس طرح ہم نے اپنی ادارے بہتری کی طرف لے کے جا رہے ہیں اس کو مزید بہتر کریں گے اپنے ٹارگٹس مزید اوپر لے کے جائیں گے اور انشاءاللہ آپ کو ایچیو کر کے دیں گے ہم نے آپ کو ایک سال میں کر کے دکھایا ہے انشاءاللہ آگے بھی کریں گے اور اسی بات پر ختم کروں گا کہ وہ پہلے نارے ہوتے تھے کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے اللہ کا شکر ہے کہ عمران خان آیا ہے نہ کھاتا ہے نہ کھانے دیتا ہے بلکہ جو کھا چکے ہو وہ بھی نکلوانا چاہتا ہے شکریہ